مرحبا نبیاء و صفاء صلی اللہ علیہ و صلی اللہ یہ چاہیے سجدے کے دوسرے پہلوں کو دیکھنا یہ تمہاری دن میں داری ہے کوئی مایوس نہیں لوٹتا تیرے در سے یا رضو اللہ کوئی مایوس نہیں لوٹتا تیرے در سے تیری شان کے شایعہ نہیں ایسا کرنا اور اے آمنہ کے درے یتیم اے آمنہ یہ تیری شان ہے یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے درے یتیم یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے درے یتیم ساری امتی تنہا شفا کرنا ساری امتی تنے تنہا شفا کرنا اے خاصے خاصان رسول وقت دے دوا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے یا رسول اللہ جو دین نکلا تھا بطن سے شان و شوقت سے پردیس میں آج وہ غریب و غربہ ہے پردیس میں آج وہ غریب و غربہ ہے عزیزانِ گرامی اللہ قرآن نے اشارت فرماتا ہے اندین علم تمہارے پیدا کرنے والے خدا کے نزدیک معبود حقیقی کے نزدیک پالنہار حقیقی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین زمین پر جو لوگوں کے درمیان ہے ان تمام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین دین اسلام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام یہ کس میں کہا گیا یہ اس قرآن میں کہا گیا وہ قرآن جو صرف مسلمانوں کا دھارمی گرند نہیں بلکہ اسکمپور مانا و جادی کے لیے اللہ کا اوتری دیا ہوا آخری سندیش ہے وہ قرآن ہے جو صرف مسلمانوں کی اقدس کتاب نہیں ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے اللہ کا نازل کیا ہوا آخری پیغام ہے سبحان اللہ کوئی کتاب نازل نہیں ہونے جس نبی پہ نازل ہوا اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے اب معبود فرماتا ہے معبود حقیقی نے ارشاد فرمایا اللہ کے نظیم سب سے زیادہ بسندیزہ دین بھی لیتا ہے سبحان اللہ اسلام اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے کم لفظوں میں زمانہ سمجھ لے دامن میں آجاتا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد ہوتا ہے اسلام کو پڑھ کر کے لوگوں میں اسلام سے محبت ہوتی ہے وہ ہے اسلام اسلام وہ عظیم مذہب ہے جس مذہب نے جاتی کا بھیت بھاؤ زمین سے ختم کیا ہے جس مذہب نے آتنگوات کے خاتمے کی بات کری ہے جس مذہب نے ستیفرتہ کے مخالفات کی بات کری ہے جس مذہب نے مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دینے کی بات کری ہے مذہب نے کہا ہے اگر پڑھو سو دھوکا ہے اور آ کر سو رہے ہو تو اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہو سکتے ہو جس مذہب نے یہ بتایا ہے یمین کے سر پہ ہاتھ رکھنا ایسے ہے کہ جیسے کسی نے کسی نے اللہ کی رحمتوں کو دعوت دے دیا ہو یتیم کی کفالت کرنا ایسے ہے جیسے کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے اپنی جگہ ڈھولنی ہو یہ وہ اسلام جس نے زمانے کو یہ بتایا ہے کہ عورت پیر کی جھوٹی نہیں ہے عورت سے اگنی پر اچھا نہیں لی جائے گی جب زمانہ اپنی عورتوں سے اگنی پر اچھا لے رہا تھا وہ لوگ جنہیں زمانہ بڑا سمجھ رہے ہیں وہ لوگ اپنی عورتوں سے اگنی پر اچھا لے رہے تھے تاریخ لب اٹھاؤ کے زمان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے سچ بیان کرنے والوں کے خلاف نہ جانے کتنی لوگوں کی ٹی میں لگ جایا کرتی ہیں حقیقت بات یہ نہیں ہے کہ وہ سچ بیان کرتے ہیں بات یہ ہے جس سے سننے کہ تم عادی نہیں رہے ہو سچ سننہ دوباری فدرت میں ختم ہو چکا ہے بڑے بھگز جنہیں مانا جاتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ جب عورت کی حفاظت کی بات آتی ہے تو لوگ صدیب رتھا جیسی منا پاک اور منحوس اسموں سے عورت کو گزارتے نظر آتے ہیں لوگ اور جگنی پر اچھا لے رہے تھے اس وقت جس وقت انسانیت مر رہی تھی اور انسان انسان کہلانے کے قابل نہیں تھا ہمیں فقر ہے کی ایسے نازد دور پہ زمین پر انسانیت کو قائم کرنے والی ذات محمد رسول اللہ کی ہے زمین پہ زمین پہ زمین پہ زمین پہ انسانیت قائم کرنے والی ذات ہمارے نبی کی ہے میں کیا کوئی بتائے گا ہم نے سکی تاریخوں کو پڑھا ہے اور جب سکی تاریخوں کو پڑھا ہے تب ہی زمانے کو یہ چیلنگ دیا ہے لاکہ دکھائیں کوئی محمد رسول اللہ جیسی کو دوسری شکل سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے بولنا آسان ہے اسلام اسلام ازی کے بولنے سے ختم نہیں ہوتا اسلام دو چار دو چار مشکوخ صفت لوگوں کے مل جانے سے اسلام ختم نہیں ہوتا اسلام اگر ختم ہونا ہوتا تو بدر میں ختم ہو گیا ہوگا اسلام ختم ہونا ہوتا گربلا میں ختم ہو گیا ہوگا اسلام ختم ہوتا تو ششداد ختم کر دیتا نمرود ختم کر دیتا بتائیے چلا جو ششداد جس مذہب کو نہ مٹا پایا نمرود جس مذہب کو نہ مٹا پایا اور پیغمبر اسلام کہانے کے بعد بدر میں جس مذہب کو نہ مٹایا جا سکا جس مذہب کو کربلا میں نہ مٹایا جا سکا جس مذہب کو خلافوں جیسے لوگ نہ مٹا پائے اس مصف کو جن جیسے لوگ نہ مٹا پائے جن جلیل مصر کے لوگ مل کر اس اسلام کو نہیں مٹا سکتے اسلام اس فطرت میں خدا نے نچڑ چیز لی یہ جتنا کانٹو دے اسلام آمام آمام سبحان اللہ نارے تکبیر نارے نسالت علمائی اہل سلت فیزاد اولیاء کانفرد اسلام وہ عظیم مذہب ہے وہ عظیم مذہب ہے اسلام کیا کوئی بات کرے گا ہم سے کیا کوئی بات کرے گا جن کے ہاں عبادتیں کرنے کے لیے بھی اسزاد دیکھی جاتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے آؤ اسلام نشان دیکھو ایک مسجد کا امام جسی بھی اسزاد کا ہو وقت تاگو سے آدم بھی آئے گا ترکی کے پیچھے نماز پڑھ کر یہ نبی کی شار جس نے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر انسان کو عرش کی پلندیوں تک پہنچایا ہے وہ اسلام جس نے سماج میں امن و امان قائم کی ہے وہ ہے اسلام جس نے عدل و انصاف کی بات کی ہے وہ ہے اسلام جس نے جینے کا صلیقہ دکھایا وہ ہے اسلام وہ ہے اسلام اسلام کیا ہے اسلام اس لیجے سافیت اسلام اس لیجے سافر Firmin اسلام اس کو وہ تاریخ اسلام عمن پر پیغام دینے والا مذہب ہے اسلام سندہ اور سمانیتا کی باد کنے والا مذہب ہے اسلام انقواد کو مٹاتا ہے اور مسلمان کہ انقوادی نہیں نہیں جب زمین پر دلیتوں سے نفرت کی جا رہی تھی جب زمین دلیتوں سے ان کے دلیت ہونے کی وجہ سے نفرت کر رہی تھی دلیتوں سے دروہوار کیا جا رہا تھا پریم کی درشتی سے دلیتوں کو نہیں دیکھا جا رہا تھا دلیتوں کو جھوٹے میں پانی پلایا جا رہا تھا تاریخ دلیتوں کو بھولنی نہیں چاہیے کبھی کیونکہ تاریخ میں موجود ہے مگر قربان جاؤ جس نے بھی یہ کرا غلط کرا انسان انسان سب برابر ہوتے ہیں سماج میں سمان سب کو ملنا چاہیے اب تاریخ اٹھا کے بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آخر تمہیں کے سمان کس نے دلایا جب تم تاریخ کا جائزہ لوگے پتا یہ چلے گا یہ سمان سماج میں دلانے والی داد بھی محمد رسول اللہ خوٹ موٹے ہیں چہرے کا رنگ کالا ہے حبشا سے تعلق ہے غلام ہے غلام ہے نبی کی نگاہ محبت پڑی کا اسے کون آزاد کرائے گا اسے کون آزاد کرائے گا اسے آزاد کرائے گا تو حضرت ابو پکر صدیق رجل اللہ تعالیٰ نے آزاد کرائے جسے آزاد کروائے تو اس میں کہا جی ہو تم نے گھاٹے کا سعودہ کرا آزاد کراتے کسی خوبصورت غلام کو آزاد کراتے یہ ان کی سماج میں کوئی عزت جد برادری سے ہے اس میں کوئی عزت کوئی عزت سے کسے آزاد کرائے کے لے جانے حضرت ابو پکر صدیق نے فرمایا عقل پہ تمہاری پردے پڑے تم پاگل ارے اس کے عبض میں تم نے تو کم مانگا اگر تم میری پوری دولت میں اس کو رہا کروانے میں پوری دولت رہا کرانے میں پوری دولت رہا کرانے کے نبی کی بارگاہ میں لے آئے تاریخ بتاتی ہے کہ اس سماج کو رسول اللہ نے ایسا کیسے دی جسے کوئی اپنے بغل میں نہیں بٹھالتا تھا رسول اللہ نے جب جازان دینے کی بات آئی بلال سے کہا بلال زمین میں نہیں وہ تو اور اور ہوگا جب زمین میں بٹھایا نہیں جاتا تھا یہ محمد رسول اللہ کی عدالت ہے کعبے کی چھت میں کھڑے ہو جاؤ اور وہاں چل کے کہو اللہ علیہ اللہ وہاں چل کے کہو اشب اللہ الہیلاللہ وہاں چل کے کہو ایلالسلال وہاں چل کے کہو ایلالسلال سماج میں سلیتوں کو عزت دلانے والی ذات ہمارے نبی وقت میرا پورا ہو گیا اب میں اپنی تخلی اختام کر رہا ہوں وہاں تو دعوان لیکن میں وقت کا پابند ہوں اور مجھے جو وقت دیا تھا اچھا اور بولو آپ لوگ بتائیں دس 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 اچھا ہاتھ اٹھا دیجئے مریف امت با جائے گا دس 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 پھر میں ان کی بھی نہیں سنوں گا آپ ہاتھ اٹھائیں گے ہاں 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 دور سنے گا مجھے با 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 اسبار اللہ اسبار اللہ اسبار اللہ تو اسلام اتنا عظیم مذہب ہے جس نے دلیتوں کو عزت دے گا جن کو زمین پر لوگ برابر میں بیٹھال لے دے رسول اللہ نے کعبے کی چھت پچھنا وہ ہے اسلام اسلام وہ عظیم مذہب ہے جس وقت مزدور کے سے مزدوری دینا مزدور کی بات ہے مزدور سے ظلم کر کے لوگ اپنے لئے فقر کا طبق سمجھتے مزدور آتا تھا مزدوری کرتا تھا مگر لوگ پیسہ نہیں دیتے اور جو جت میں زیادہ مزدوروں کے اوپر رواب جمعتا تھا وہ اتنا بڑا اتنا بڑا اس سماج میں بلوان کہلاتا تھا شکریش پاورفل کہلاتا تھا اللہ کے نبی کی اس طرف لگاہ زحمت سرکاں نے فرمایا لوگو کیا کر رہے ہیں مزدور سے مزدوری کروا ہوزو نے فرمایا سنو مزدور کا پتینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھوں میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کی کوئی تاریخ ہو تو بتاؤ جس کے مزدوروں نے بھی خیال لکھا ہو وہ ذات ہمارے نبی بھی ہے لاؤ کوئی مثال محمد رسول اللہ کے جیسے زبان سے کہہ لینا سوشل میڈیا پر بیٹھنا پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے نیوز چینلوں کے ذریعے سے اسلام کے مخالفت کرنا تو آسان ہے مگر خدا کی ستی قسم آپ میدان میں اترتے ہیں تم اپنی تاریخ لاؤ ہم اپنی تاریخ لاتے ہیں تمہارے پاس محمد رسول اللہ تو بہت دور کی بات ہے ان کے بھائی علی کی دیتی زادہ مدود میں ان کے غلام قلالے حبشی دیتی زادہ مدود میں کیا بات کرو گے ہم سے وہ اسلام وہ اسلام جس نے سماج میں سمتا سمانتا کی بات کری سب کا ساتھ سب کا ذکاس سب کے بشواس کی بات اسلام نے کری کیا بات ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کے بشواس کی بات اسلام نے کری ہے اب یہ نعرہ کوئی چھوڑا کرنے جائے تو اسلام نے بات کری سب کا ساتھ کیسے بلال جیسے غلام تو بھی نبی ساتھ اٹھانا ہے سب کا بشواس کیسے ابھی بیوون کا اعلان نہیں کرا ہے عرب کی عورتیں اپنے شوہروں سے کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ وہ سلو کرو جو نبی اپنی بی بی خدیل قبرہ کے ساتھ کرتے ہیں وشواہ یہ ہے کہ امانتیں رکھوا کے چلے جاتے ہیں وکاس ایسا اللہ اللہ وکاس ایسا کہ جو یسرب تھا یسرب اس کو مدینہ بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے جو یسرب تھا اسے مدینہ بنا دیا یسرب کو مدینہ بنا دیا یہ ہے سب کا ساتھ نبھانے والی ذات محمد الرسول اللہ کی سب کا بشواس حاضر کرنے والی ذات محمد الرسول اللہ کی اور سب کا وکاس کرنے والی ذات محمد الرسول اللہ کی سبحان اللہ اسلام اتنا عظیم مذہب ہے الحمدللہ آج اگر ہمارے علماء اسلام کے متعلق بولیں تو نہ جانے کسی ایجنسیاں تیشے لگ جاتے ہیں یاد رکھے ہر شخص یاد رکھو قوم کے علماء کی زبان جب تک کھلی رہے گی قوم محفوظ رہے گی جس ان علماء غاموش ہو گئے جس ان قوم مردان ہو گئے حضرت موسیق سلمان صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا اس کے جتنے کڑے لفظوں کے ساتھ اس کی نندہ کی جائے کم ہے ہم نفرت کے سعوداغر نہیں ہیں ہم امن و محبت بٹنے والے ہیں ہمیں حمصاف پہ ہندوستان کے یقین ہیں اگر نفرت کی بولی بری ہے تو کاروائی پر ایک طرف نہیں ہونی چاہیے سکھے کے دوسرے پہلوں کو دیکھنا یہ تمہاری دن میں داری ہے بابا 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 بے شکھے کے دوسرے پہلے اسلام اسلام کی فطرت میں خدا نے لچک جیتی جتنا ہے تباہ ہوگے یہ تو نہ ہوگے گا وہ ہے اسلام جس کی مثال کو جنگیوں نے لیا پہ یہ آخری بات آخری بات کہے گا اسلام تو بہت دور کی بات پیغمبر اسلام تو بہت دور کی بات ہے ہمارا لٹریچر ہمارا لٹریچر اسلامی اللہ جسے قرآن کہتے ہیں نا قرآن 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 بھی زمانے کے لیے چاہیے جائے جائے اسلام تو اسلام قرآن چاہیے جائے جائے Cesلام اپنی پنی لے آئیں جتنی موتبر کتابیں مانتے ہوں اسے بھی لے آئیں جتنی مقبول زمانہ مقبول قلب و جگر ہو اسے بھی لے آئیں ساری کتابوں کو لے رہا ہو اللہ آنے کے بعد جو دریہ میں ڈالنے کی قابل نہیں ڈال دو آگ میں ڈالنے کی قابل نہیں کر دو دفنانے کی قابل نہیں دفنا دو صبح ان سے کہو کتاب تمہاری کہاں کہیں گے جناب وہ تو رات دریہ میں چلی گئی کوئی کہے گا دفنا دی گئی کوئی کہے گا جلا دی گئی مگر جب آواز دی جائے گی قرآن کہاں ہے تو نبی کا ایک غلام مجھمے سے خدا ہوگا اور کہیں قرآن کو آواز دیتے ہو تو سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحضل اللہ رب العالمین سے لے کر پورے ورناز کا قرآن سنا دے گا لوگ کہے قرآن تو لوگ بتائے گا ایک حافظ قرآن قرآن اپنے وجود کے لیے کاغذ کا مہتاج نہیں ہے سیحائی کا مہتاج نہیں ہے قرآن ایک حظیم کتاب ہے تو کاغذوں پر سیحائیوں کی وجہ سے محبوظ نہیں بلکہ قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہے دنیا کی ہر کتاب تو ہتم ہو سکتی ہے قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹا تھا قرآن نہ مٹا تھا نہ مٹے گا ہمیں جو قرآن نہ مٹا پایا وہ اسلام کیا مٹائے گا جو قرآن نہیں مٹا تھا کچھ دن پہلے ایک کو درد ہوا تب دیتے قرآن کی آیتیں بدلو قرآن کی آیتیں بدلو چینج کرو قرآن کی آیتیں اللہ دوارک و تعالیٰ نے صورت بھی چینج کر دی اور آخر بھی چینج کر دی اور نہ جانے کیا کیا چینج کر دی قرآن وظیم کتاب ہے جو اسلام کا فلسفہ ہے جو ہماری شان ہے مسلمانوں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں اگر آپ چاہتے ہو زمانے میں اس سکتانہ تو ایڈوکیشن کے میدان میں آگے پڑھو تم پڑھو گے تم ہڑی نسلیں سبر جائیں بے شک 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 ابھی جہاں میرا پیام تھا میں نے انجھے بڑے افسوس کی بات دی ہے بہت افسوس کی بات کہ اس چالیس سے پیٹالیس کلومیٹر کی رینگ میں کوئی ڈگری کالیج موجود نہیں ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے مسلمان یہ چالیس سے پیٹالیس کلومیٹر بچوں کو ریجویشن کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم حادثی کرنے کے لیے یہاں دیکھو دوری پہ جانا پڑھا ہے یہ ذمہ داری آپ کی ہے کیونکہ دوسروں کے ذمہ داری نہیں ہے آپ کا تعلق اس طوم سے ہے اس طوم کی افتداجت ہوتی ہے پڑھائی سے تعلیم سے آپ کی طلاح ہوتی ہیں کھڑے ہو اور تمام لوگ یہ پہت کرو اپنے دل میں انشاءاللہ تعالی ایک ڈگری کالیج کا علیقات بھی انشاءاللہ انشاءاللہ علم ہوگی قوم سور جائے گا علم ہوگا قوم سدھر جائے گی اور آج جو تمہاری بدحالیاں ہیں آج جو تمہاری بدحالیاں اس کی وجہ یہی تم پہت دیں تمہیں نہیں معلوم کہ سبیدان نے تمہیں کیا عدیقار دی ہے سبیدان نے تمہیں وہ عدیقار دی ہے وہ عدیقار دی ہے کہ اگر مجرم کتنی بڑی کچھ میں پیٹھا ہو سبیدان نے وہ پاور دیا ہے کہ تمہارا ہاتھ ہوگا اس طرق گرے بار واہ یہ ہے ہمارے ملک پڑھو تعلیم ہاتھی کرو ایڈیوکیشن سے میدان میں آگے ہو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو پڑھاؤ مت کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ اگر قوم کی فلاح چاہتے ہو بچوں کو پڑھاؤ اگر چاہتے ہو کہ زمانے میں تمہارا نام باپ ہی رہے تو بچوں کو پڑھاؤ بچے پڑھیں گے انشاءاللہ تمہیں قوم سبر جائے گے بچے اگر تمہارے نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے تو یہ جو زمانہ تم دیکھ رہے ہو اس سے برا بھی زمانہ اس سے بھی برا زمانہ آئے گا اس سے بھی برا زمانہ پھر کہہ رہا ہوں اس سے بھی برا زمانہ آئے گا تاریخ بتاتی ہے جس قوم میں اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا وہ قوم پناہ ہو گئی اسلام ابتدا ہی قرآتے ہوئے پڑھائی تم نے پڑھائی کو چھوڑ دیا ایڈوکیشن کو تم نے چھوڑ دیا اگر تمہارا بچہ پچاس روپے شام کو کما کے لارا ہے تو یہ سمجھ لوگ تم اپنے بچوں کے پیر پہ پچاس کلھاڑی روز مار رہے ہیں تم نے پچاس روپے میں بچے کو اتنا دن کر دیا بچہ بھی خوش ہے چالیس روپے باپ سے دے دوں گا دکھ روپے کھا لوں گا بچہ بھی خوش ہے کہ چلو دن اچھے سے گزر رہے ہیں پھلے نہیں جانا پڑھ رہے ہیں پڑھنے نہیں جانا پڑھ رہے ہیں اے کاش تم سمجھدار ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں بیٹا آج پچاس روپے تک تمہارے محدود نہیں رہنا ہے تمہیں یہاں تک محدود نہیں رہنا ہے تمہارا تعلق اس قوم میں ہے جب کتاب لکھنی شروع کری ہے تو سبحانہ آج کی حیران ہے جو کتاب مولا ایک کائنات لیے متضاق اللہ تعالیٰ و جلکلیم لگی لگی سنگیہ سربنام ناؤن پر ناؤن کی جو ڈیفنیشن یہ سب سے پہلے کس نے لکھی یہ بہت ختم گئی وقت زیادہ ہو گیا سنگ ناؤن پر ناؤن کی ڈیفنیشن سب سے پہلے کس نے لکھی بس یہ سن لو اور سلام ناؤن پر ناؤن کی ڈیفنیشن سب سے پہلے کس نے لکھی آپ جانتے ہیں اچھا جو جانتا ہے اگر کوئی جانتا ہے آپ دو تین چار پانچ چھ تار آٹھ دو سال پہلے کی لے کر آوگے میرے پاس پندرہ دو سال پہلے کی جلی آہا سبحان اللہ ناؤنیز این ایم آؤ سینی پرسن پیس اور تینگ ہمارے پراز اس کی دلیل پندرہ سو سال پہلے لاؤ تاریخ اٹھاؤ پتہ یہ چلا اسم اور فیل کی تاریخ حضرت علی مطضاء کرم اللہ تعالی وجہ الدریب نے مصطفیٰ کی عطا سے سکتے پہلے یہ ہے ہماری تاریخ سائنس دا بڑے بڑے ہمارے مذہب میں اور آپ سوچیے آپ سوچیے جو قوم تیز پاروں کا قرآن اپنے سینے میں بٹھا سکتی ہے تیز پاروں کا قرآن یاد کر سکتی ہے جو قوم تیز پارے ہی سینے کر سکتی ہے تو اس قوم کے بچے آئی ایس آئی پی ایس نہیں بن سکتے بڑ سکتے ہیں بناو اپنے بچے کو واقعہ تو دعویٰ نہ لکھیں تیز پاروں کا قرآن